اعوذ باللہ سمیل علیم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی ونیم رب ربی ونیم الحسب حسبی تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلاتو اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابک یا سیدی یا نبی اللہ اسلاتو اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسخابک یا سیدی یا راہی تلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہسٹری اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ تمام یہ حباب حیریت سے ہوں گے اسلام علیکم ورحمت الافرکاتو ناظرین آج کو جو عمل ہے بہت ہی خاص ہے ناظرین اگر آپ کا اپنا ذاتی گار نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ذاتی گار ہو اپنا گار بنانے کے لیے جو لوگ اپنا گار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں یا کرائے کے گار میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گار بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ناظرین بہت ہی مجرب اور باکمال یہ وظیفہ ہے وہ نہاید ہی مختصر ہے امید ہے ناظرین آپ کو یہ وظیفہ ضرور پسند آئے گا چند ہی دنوں میں ناظرین انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ آپ اپنا گار بنا سکیں گے اللہ پاک کی مدد ضرور شامل ہوگی تو ناظرین وظیفہ ہم آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری اور روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنے ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین اپنا ذاتی گار بنانے کے لیے جو خاص عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں ناظرین اپنا مکان تعمیر کرنے کی ہوائش میں انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے گار بار کی ہوشیوں کے لیے ہی لوگ دیارے گہر چلے جاتے ہیں وہ ڈالرز پاؤنڈ ریال درہم کما کر دوسروں سے زیادہ ہوشحال ہو جاتے ہیں لیکن ناظرین حقیقت یہ بھی ہے لیکن ناظرین حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سے پاکسانی بہت سائدہ پاکسانی دیارے گہر میں اپنا پیٹ کاٹ کر میٹھی نینے چھوڑ کر اتنی محنت کرتے ہیں کہ بہ مشکل اپنا ہی گزارہ کر پاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اپنا گار تعمیر کرنا بھی خواب بان کر رہ جاتا ہے پاکسان کے اندر تو ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس ناظرین اپنا ذاتی گار نہیں ہے اور ان میں سے لاکھوں لوگ دین دات اپنا گار بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور حلال و حرام میں تمیز کھو دیتے ہیں یہ ناظرین نصیب کی بات ہے کہ کسی کو دنیا میں اپنا گار بنانے کی توفیق ہو گئی یہاں تو زیادہ تر وہی ہوش قسمت لوگ اپنا گار تعمیر کر پاتے ہیں جن کی عمر ناظرین ڈھال جاتی ہیں جوانی میں گار بار کے معاملوں کو نبانے میں جوانی تو گار بار کے معاملوں کو نبانے میں گزر جاتی ہے تو ناظرین ایسے حضرات جو یہ ہوا شرکتے ہوں کہ ان کا اپنا ذاتی گار ہو تو ناظرین ان کے لیے یہ بہت ہی حاصل تسبیح ہے جو ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین انشاءاللہ آپ اس تسبیح کو کریں گے اس عمل کو پڑیں گے تو با فضلِ حدہ بہت جلد آپ کو ناظرین اللہ پاک کی طرف سے کرم نوازی ہوگی کوئی ایسے اثار پیدا ہوں گے کہ آپ اپنا گھر بنا سکیں گے آپ کو اپنا گھر مل جائے گا ناظرین عمل آپ جان لیجئے لوزانہ ناظرین آپ نے یا اللہ یا مالک ناظرین یہ انیس سو اٹھاون مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا مالک یا اللہ یا مالک یا اللہ یا مالک کو روزانہ آپ نے انیس سو اٹھاون مرتبہ وان نائن فائف ایٹ ٹائمز آپ نے اس عمل کو ناظرین کرنا ہے اس وزیفے کو پڑھنا ہے اول آخر ناظرین آپ نے درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے یا اللہ یا مالک کو انیس سو اٹھاون مرتبہ پڑھنا ہے وہ ناظرین اکیس روز تک مسلسل پڑھنا ہے ٹائم وقت جگہ کوشش کریں ایک ہی ہو اگر آپ نہ رکھ پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ایک ہوگی تو زیادہ فائدہ ہوگا پوری توجہ کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ ناظرین آپ اس عمل کو کریں بافضلِ خدا ناظرین اس عمل کی برکت ضرور آپ کو حاصل ہوگی اور بہت جلد آپ کو اپنا ذاتی کار بنانے کے اسباب مل جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ضرور شامل ہوگی تو ناظرین آپ احباب میں سے جو جو بھی یہ عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ہماری طرف سے آپ تمام احباب کو اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہے اس وظیفے کو وہ ضرور کرے اپنا گھر بنانے کے لئے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حال کے لئے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کر سکیں ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں صداقت قادری کو دیجئے اجازت دعا میں ضرور یاد رکھے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ